بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہے تھے تو اس وقت کا ذکر ہے اور اب یہ اپنی بہت بڑی عمر میں آنے کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی ہے انہی آیات میں الحمدللہ اللہ ذی وحولی علی الكبر اسماعیلہ واسحاق اس رب کا شکر اور اس رب کی تعریف اللہ کی تعریف جس نے مجھے بڑی عمر ہونے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق کے تحفے دیا تو اس کا ذکر ان آیات میں ہے تو ان کی بڑی عمر کی بات ہو رہی ہے ان دعاوں کی شروع انہیں سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں جو کچھ مانگتے ہو دیتا ہے اور جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تم نے اسے تم کو دیا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو احصاء عربی میں کہتے ہیں کسی بوتل میں یا کسی کنٹینر میں آپ پتھر ڈالتے جائیں اور گنتے جائیں کے کر کے تاکہ گنتی خراب نہ ہو گیرنٹی ہوتی ہے اس کو احصاء کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پوری طرح میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے اس آیت میں نعمت کا لفظ مفرد استعمال ہوا یعنی ایک نعمت ایک نعمت کتنی طرح سے تمہیں فائدہ دیتی ہے تم اس کو بھی نہیں گن سکتے باقی نعمتوں کی کیا بات ہوئی اگر جمع کی بات ہے نعمتوں کا ذکر ہوا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعَمَ اللَّهِ یا اَنْعُمَ اللَّهِ پوری طرح نہیں گن سکتے تو باقی کا تسوال ہی باتھا نہیں ہوتا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا تم اس کو پوری طرح نہیں گن سکتے اگر گننا بھی چاہو اس کا پوری طرح تم احاطہ نہیں کر سکتے انسان بہت ہی ظالم ہے ظالم کا مقصد ہے وَدْعُو شَيْئِن فِي غیرِ محلی علمی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی غلط جگہ پر ڈالنے کو ظلم کہتے ہیں وَدْعُو شَيْئِن فِي غیرِ محلی ظلمن سے مراد ہے کہ انسان اپنی سوچ غلط جگہ ڈالتا ہے اپنے احساسات غلط جگہ ڈالتا ہے انسان زیادتی اپنے آپ سے کرتا ہے دوسروں سے کرتا ہے ہر زیادتی میں کیا ہوتا ہے کسی کا کوئی حق ہوتا ہے وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا کوئی بات کرنے کی تھی وہ آپ نے نہیں کی جو نہیں کرنے کی تھی وہ کر دی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں ڈالنی چاہیے تھے وہاں نہیں ڈالی یا الفاظ ہوں یا سوچ ہو یا عمل ہو یا پیسے ہوں جو بھی ہوں انتماع اسی کو ظلم کہتے ہیں ان الانسان ازا ظلم ان کفار کفار کہتے ہیں ناشکرے کو کفار پہلے کافر کا لفظ عربی میں دو چیزوں کیلئے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو دبانے کے لیے دفنانے کے لیے اور کسی چیز شکر کا یعنی نعمت کا کفران نعمہ جیسے کہتے ہیں ناشکری کرنا تو یہاں کفار کے معنی ہے کہ انسان مانتا ہی نہیں کیا نعمت کی گئی ہے اس کا اطراف ہی نہیں کرتا اس کو دبا کے لگ دیتا ہے جیسے اس کو بتا ہی نہیں کیا نعمت کی گئی ہے اور دوسرا ناشکری کرتا ہے ان دعاوں میں داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا میں ذکر کر دوں ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے ہیں یا اللہ مجھے امتحان میں پانس کر دے یا اللہ میری پروموشن کرا دے یا اللہ میرا امیگریشن کی پیپرز تھرو ہو جائیں یو بھی ہو جائیں کتنی کتنی دعائیں کرتے ہیں کئیوں کی ہوتی ہیں کئیوں کی نہیں ہوتی تو اس حالت میں کیا لکھا ہے جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا ہے ایسا تو نہیں ہوا تو یہ کیسے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ مانگا تمہیں دے دیا گیا ہے سائلہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے سائل کہتے ہیں جس کو بہت ضرورت ہو حاجت مند کو سائل کہتے ہیں اور سائل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مانگنا سائل کا مطلب ہے تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب تمہیں دے دی گئی ہے اصل کہنے کا مقصد یہ ہے یسعلوہ من فی السماوات والارضی قل لا یومن ہوا فی شائن حبی ایئی اعلائی ربکما تکذبان سو تو رحمان کی آیت کا ذکر ہے جو بھی آسمان میں ہے زمین میں ہے وہ اس سے ہر وقت پوچھ رہا ہے ہر وقت تو ہر کوئی تھوڑی پوچھ رہا ہے کافر کہاں پوچھتا ہے ایتھیسٹ کہاں پوچھتا ہے وہ رب سے کہاں پوچھتے ہیں کہنے کا مقصد ہے ہر کوئی ضرورت میں ہے آپ کا دل آپ زبان سے مانگے نہ مانگے آپ کا دل اگلی دھڑکن مانگ رہا ہے آپ کی آنکھیں مویشٹر مانگ رہی ہیں آپ کی لنگز ہوا مانگ رہی ہیں ہمارے تمام جسم کے جو عزاں ہیں ان تمام کی کچھ ضروریات ہیں وہ خود سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دے رہا ہے اور دے رہا ہے یعنی تمہاری ضروریات کو وہ ہمیشہ سے پورا کرتا آ رہا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ اگر آپ انسان سوچ لے آج صبح سے لے کے اب تک آپ کی دیکھنے کی نعمت نے آپ کو کن کی طرح سے فائدہ دیا ہے وہ کسی دیکھنے کی نعمت سے محروم اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیسا کیسا فائدہ ہوا ہے کہاں کہاں اگر ایک منٹ کے لیے آپ ڈرائیو کر رہے تھے دس سیکنڈ کے لیے آپ کے دیکھنے کی نعمت آتا دے دیں ہمیشہ کے لیے نہیں بس دس سیکنڈ کے لیے کیا کچھ ہو جائے گا کیا کچھ ہو جائے گا اور پھر دوسری طرف احصار کے معنی قیمت ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کسی چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے اس پر آپ ایک ویلیو یہ اتنے ہزار کی ہے یہ اتنے لاکھ کی ہے یہ اتنے کڑھوڑ کی ہے ایک سارا ایک سارا آپ کے بھی اندازہ کیجئے جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں جیسے مجھے اپنا ہاتھ دیا گیا ہے مجھ سے کوئی کہے کتنے کا دو گئے کتنے قیمت میں لے لوں ایک ٹانگ دے دو بس دونوں نہیں ایک ہی مانگ رہا ہم ان چیزوں کی ہم خود قیمت دینے کو تیار کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں لا تحصوحا اس کی قیمت اس کی قدر تم خود نہیں کر سکتے اور کوئی تمہیں اس کی پرائیس بتا بھی نہیں سکتا ان الانسان اللہ ظلوم ان کفار اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان پہلے سمجھ لے کہ اس کی جو ذریعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری کرتا ہے اس کے بعد اب دعا کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جس سے ان دعاوں کو اس کی صحیح لذت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس زمین کو اس شہر کو ایک پرسکون جگہ بنا دے اس کو آمن بنا دے یعنی ایسی جگہ جہاں امن ہو جہاں کوئی خطرہ نہ ہو آمن سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے اس کو بھی امن کا احساس ہو یعنی اس کو اور کسی چیز کی فکر نہ رہے اور یہ اطلاع کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی جواب ہے کہ جب کوئی انسان مکہ جاتا ہے اس کی نظر کعبے پر پڑتی ہیں تو اس کے ساری پریشانی ایک دم دور ہو جاتی ہیں اس کو سکوگون ستاری ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے فَمَنْدَخْلَهُ كَانَ آمِنًا قرآن کا اپنا ایک وعدہ ہے اللہ کا اپنا وعدہ ہے جو اس میں آیا وہ پر امن آیا فَمَنْدَخْلَهُ كَانَ آمِنًا تو خیر انہوں نے یہ ہزاروں ساتھ پہلے دعا کی مجھے اور اپنی اولاد کو بتوں کی پوجہ کرنے سے دور رکھنا ہمارا اجتناب کرا دیجئے کسی طرح کہ میں اور میری اولاد اور ذریع بنیع پہلے کہتے ہیں میری اپنی امیڈیت اولاد میرے بیٹے ذریع کہتے ہیں میرے بچے ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے یعنی میری آنے والی نسلیں اس کے لئے ذریع کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں بنیع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں وہ اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس آیت میں کئی اشکالات ہیں میں کچھ کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں پہلے تو ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک جگہ کہا اس شہر کو پر امن بنانا اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل دینا اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل دینا اس کا بھی ایک مقصد تھا دیکھئے ایک طرح سے آپ سسائیٹی کے بارے میں سوچیں کسی بھی شہر کو کسی بھی بستی کو کسی بھی ملک کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سروائیو کرنے کے لیے ایک تو آپ کو امن اور سکون چاہیے سیفٹی سیکیورٹی چاہیے اگر آپ کا گھر خطرے میں ہے آپ کی دکان خطرے میں ہے آپ کی گاڑی خطرے میں ہے آپ سڑک پہ چل رہے ہیں آپ خطرے میں ہیں تو ایسی سسائیٹی سروائیو نہیں کر سکتی ایسے کام نہیں چلتا لیکن چلیں فرس کریں سیکیورٹی بھی ہے پولیس وغیرہ بھی ہے حکومت بھی ہے law and order بھی ہے وہ تمام چیزیں امن ہے لیکن کام کرنے کو نہیں ہے بزنس نہیں چل رہا دکان نہیں چل رہی آفیسز بند ہیں پھل سے مراد ہے رزق یعنی ایک طرف تو ہونے چاہیے پیس امن ہونے چاہیے دوسری طرف پروسپیرٹی یعنی خوشحالی ہونی چاہیے ورزق اہلہو من الثمرات ان کی حکمت میں یہ دو چھوٹی سی باتیں تھیں اس شہر کو دو چیزیں دے دینا ایک طرف سے امن و امان ہو دوسری طرف سے اس کی خوشحالی ہو اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس شہر میں کسی جس کی فکر نہیں اچھی زندگی گزرے گی لوگوں کی لیکن اس اچھی زندگی کا فائدہ کیا اب اس وہ بقرہ میں بات تھی یہاں اس کا دوسرا پہلو ہے اگر وہ دو چیزیں ہوں تو کوئی بھی انسان پہلے اگر آپ موف کرنا چاہیں فرض کریں آپ نے کسی شہر سے کسی اور شہر موف کرنا ہے آپ دو چیزیں تو نمبر ون دیکھیں گے نا یہ تو ٹاپ کی چیزیں ہیں کیا رہنے میں سیف ہے محلہ کیسا ہے محلے میں ایک دو مشکوک قسم کے لوگ نظر آگئے یہاں نہیں موف ہونا ہم نے امن نہیں ہے یہاں یا شور بہت ہو رہا ہے امن نہیں ہے یہاں نہیں موف ہو سکتے اور اگر امن بھی ہو لیکن وہاں کام کرنے کو کوئی نہیں یہاں تو بزنس ہی نہیں چلے گا یہاں تو جابز ہی کوئی نہیں ہے وہاں موف ہونے کا فائدہ کوئی نہیں تو انسان موف ہی ہوتا ہے ان دو چیزوں کے پیچھے تاکہ وہاں پر خوشحالی کی زندگی گزرے اچھی زندگی گزرے اچھا اگر یہی صرف دو چیزیں ہوتی ہیں اچھی زندگی گزارنے کی تو بات اور تھی اس کی دوسری طرف کیا ہے کہ اگر اچھی زندگی تو ہو امن و امان بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو یعنی معاشی حالات بھی اچھے ہوں اس شہر کے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے بچا لینا اگر وہ چیزیں ہو بھی تو اگر خدا کی عبادت نہیں ہے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ایک بہت گہری بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سمجھنے کی ضرورت ہے جب پانی سے گزر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو کھولا کہنا کل فرق ان کا تود العظیم اس وقت شعراء میں ہے کہ دونوں پانی کی دونوں طرفیں جیسے بڑے پہاڑ بن گئے اور وہ بیچ میں سے گزر رہے تھے اب وہ جو بیچ میں گزر رہے تھے تو انہوں نے فرعون کے خلاف دعا کی جاتے جاتے فرعون کے خلاف دعا کی کیا دعا کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میرے رب فرعون کو اور اس کے جو صحاب میں ملاہ ہیں اس کے جو سارے جنرل ہیں گورنر ہیں حکومت والے ہیں الیٹ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آپ نے بڑے پیسے دیا بڑا مال دیا ہے اور آپ نے زندگی کی بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں دیا جیسے گھروں میں یہ رہے ہیں تاریخ میں کوئی ایسے گھروں میں نہیں رہا اور یہ سب کیوں تاکہ یہ آپ کی راہ سے لوگوں کو ہٹائیں یہ عجیب بات کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں ان کو دیں اور ان چیزوں کے لینے کی وجہ سے وہ لوگوں کو ہٹائیں گے کیسے ہٹائیں گے دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ آدمی جو ہے کوئی گاؤں میں رہتا ہو کہیں اور وہ پھر امریکہ مو ہو جائے تو اس کو یہاں کی رونک دیکھ کے ہائی ویز دیکھ کے بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ کے تو بڑی چیز دیکھیں ان لوگوں کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے ہماری سوسائیٹی کو انسل چیز سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے انجنیرنگ سیکھ لیتے میڈیسن سیکھ لیتے اور سائنسز سیکھ لیتے وہ اور بات ہے لیکن اب جب یہاں آئیں کسی کسی کامیاب سوسائیٹی میں آئیں اور ان سے خدا کی ناشکری سیکھنا شروع کرنے جو سیکھنے لائک چیزیں تھی وہ نہیں سیکھنی لیکن جو سیکھنے لائک چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی کامیابی ہے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہوگا کیونکہ کامیابی ان کے پاس ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے تو لوگ یہاں آ کر ان کی تمام خوبیوں سے امپریس ہو کر جو کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کرنا ہے اور اس میں سب سے اوپر کی غلطی کیا ہوتی ہے جن قوموں کو اللہ تعالی نے کامیابی دی ہوتی ہے وہ ناشکری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی ناشکری سے لوگ آ کر ان سے کامیابی سیکھنے کے بجائے ان سے ناشکری سیکھنا شروع کر دیتے ہیں عمرہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک طرف تو میں نے اس مکہ کے شہر کے لیے امن کی دعا کی ہے اور خوشحالی کی دعا کی ہے اگر یہ کامیاب ہو گئے اور پھر ناشکری رہے تو لوگ یہاں آ کر خدا کے قریب آنے کے بجائے خدا سے دورنا شروع ہو جائیں گے مجھے اصنا ہونے دینا کہ میں بتوں کی پوجہ میں پڑ جاؤں یا میری اولاد بتوں کی پوجہ میں پڑ جائے اب تھوڑی سی بات اسلام کے بارے میں بھی سمجھ دی بتوں کے بارے میں دو طرح کے بت ہیں نہیں ، ایک ایک تrage کی پتھر کا بنا ہوا لکڑی کا بنا ہوا لوہ کبنا ہوا کسی میٹر کا بنہا ایک سوني کا بنا ہوا بت لاojہ ہوتا ہے وہ وہ بہر کے بت ہیں ایک دود اندر انسان کے انسان کا ایک مقام ہے лушہ ایک یا سسائیٹی میں وہ بھی ایک دود بن سکتا ہے انسان کا اپنا ایک ایمیج ہے وہ بھی ایک دود بن سکتا ہے انسان جو آئینے میں دیکھتا ہے موسیقی ہوتے ہیں انسان کے پیسہ بھی بودھ بن سکتا ہے دولت بھی بودھ بن سکتی ہے آپ کا ایک status ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں نے اسی محلے میں رہنا ہے اس نیبل ہوت میں رہنا ہے میں نے یہاں پر یہاں پر اپنے بیٹی کی شادی کرانی ہے اس ہال کو لینا ہے پرنہ گے نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور اس کی خاطر وہ سود پر قرضہ لینے کو بھی تیار ہے ادھار لینے کو بھی تیار ہے حرام طریقے سے پیسے رشوت بھی لینے کو تیار ہے ہر چیزوں میں تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ ایک کام کر بن چکا ہے وہ اس کے لئے ایک بودھ بن چکا ہے اب وہ اس کے سامنے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہی بودھ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں آپ نے کبھی کسی ایسے کو دیکھا ہے جس کی اپنی خواہشات جس کی اپنی جو ہوا کہتے ہیں کہ ایسی چاہتے ہیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس کی ہوا جس کی اس طرح کی خواہشات جس کی حسرتیں اس کا خدا بن جاتی ہے اور اللہ اس کو گمراہی میں جانے دیتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہو یہ بھی نہیں کوئی جاہل ہے کہ وہ غلط خداوں کی پیچھے پڑ گیا علم ہونے کے باوجود ان راستوں میں نکل جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی آنکھ کے سامنے ایک پردہ پڑ جاتا ہے یعنی اس کو کوئی حقیقت دکھا بھی دے تو وہ کہے گا میں تو جانتا ہوں مجھے تو پہلے علم ہے مجھے کیا بتاؤ گے تم وہ اندھے وانے میں خوش ہو جاتا ہے اس کو خدا کے بعد کون ہزائیت دے گا تم یہ نصیت لیتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں یہ بہت گہری بات کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بتوں کی پوجہ میں نہ پڑ جاؤں مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میں بتوں کی پوجہ میں نہ پڑ جاؤں اگر ان کو اتنی فکر ہے اور وہ یہ نوے اکتہ ہوتا ہے مسنوی سی دعا کو کہنے کی بات کہنے کی دعا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اس میں خلوص ہیں وہ خلوص سے ڈرے ہوئے ہیں باقاعدہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجہ میں نہ پڑ جائیں ان کی اولاد بطوں کی پوجہ میں نہ پڑ جائے اگر ان کو یہ ڈر ہے تو ہم کیا چیز ہیں ہم کیسے اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ مت سمجھے کہ ہمارا دل ان بطوں سے ان چھپے ہوئے بطوں سے پاک ہے ان کو ہمیشہ توڑنا پڑتا ہے ان کو بار بار توڑنا پڑتا ہے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اس کو کہتے ہیں عربی میں غیر عاقل یعنی کوئی زندہ چیز نہیں ہے پتھر ہے درخت ہے یہ زندہ چیزیں نہیں سمجھ جاتی ہیں چیزیں سمجھ جاتی ہیں ان کے لئے ہا استعمال ہوتا ہے یعنی انہا اضلت کثیرا من الناس عربی میں یہاں استعمال ہوا انہن اضللنا کثیرا من الناس انہا الضمیر للتفخیم عردو میں آسان اسلوب میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں جو نفرت ہے ان بتوں کی وہ ظاہر کی گئی ہے ان الفاظ سے انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کے دل میں ایک نفرت سی نکلتی ہے ان بتوں کے خلاف باہر والے بت اور اندر والے بت پھر کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی میرے پیچھے آیا میرا اتباہ کیا وہ مجھ میں سے ہے عجیب الفاظ ہے مجھ میں سے ہیں فَإِنَّهُ مِنِّي یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہنے کے لیے کہ یہ میرے خاندان میں سے ہے یہ میرے گھر والوں میں سے ہے انہوں مِنِّي کا مطلب بہت ہے یہ میرے قبیلے سے ہے میری قوم سے ہے میرے لوگوں میں سے ہے یہاں انہوں نے ایک بات پہلے تو شروع کی تھی اپنے بیٹوں سے اس کے بعد آگے بات پھیلا کر کہی کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ہو جو میرے راستے پر نکلے اپنے دل کے بوتوں کو توڑ دے اور آگے نکلے تو میرا رب ان کو میرے گھرانے کا ہی ماننا جیسے وہ میری گھرانے کے ہیں میری فیملی ہے اسی دعا کا جواب ہے کہ جب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيمِ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمِ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمِ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت یعنی اس کا دین اختیار کرو ملت عربی میں قوم کو نہیں کہتے ملت دین کو کہتے ہیں مذہب کو کہتے ہیں تم اپنے والد ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین استعمال کرو وہ تمہارے اب ہیں انہوں نے اس دعا میں کہا تھا کہ جو میرا راستہ اختیار کرے گا وہ میری اولاد ہے اس کو میرا ہی سمجھیں آپ فَإِنَّهُ مِنِّ وَمَنْ عَسَانِ اور جو نہیں کرتا جس نے میری نافرمانی کی کہنے کی توقع تو یہ تھی جو میری پیروی کرے گا جو میری پیچھے چلے گا وہ مجھ میں سے ہے وہ میرے خاندان میں سے ہے اس کو میں اپنا مانتا ہوں اور جو نہیں کرتا وہ میرا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے میں اپنے آپ کو اولاد کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کہا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر تو آپ ہی ماف کرنے والے ہیں آپ تو بے شک ماف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں جس نے میری نافرمانی بھی کی ہو سکتا ہے بعد میں نافرمانی کے بعد کبھی بات میں فرمبلداری پر آ جائے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے میں کیسے اس پر اپنا فیصلہ شائع کر دوں میں تو صرف کہتا ہوں کہ جو ہیں جن کو یہ رستہ نصیب ہوا ہے ان کی حق میں میں بات کر دوں کہ ان کو میرے ساتھی سمجھنا جس طرح میں اپنے بچوں کی دعا کر رہا ہوں اسی طرح انہی کی کر رہا ہوں یہ بات ہو رہی ہے بات اپنے بچوں سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد ہم تک پہنچ گئی فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ابھی اگر دوسری دفعہ میں بتا رہا ہوں ان کی بڑی عمر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے طرح نے ان سے بڑے بڑے امتحانات لیے تھے بلا نہیں لی تھی ابتلاہ لی تھی ابتلاہ مبالغے کو کہتے ہیں عربی میں یعنی بہت بڑے امتحان لینا اور انہیں تمام کے تمام امتحان پاس کی آپ کو ان کے امتحانات کا ذکر آپ کو معلوم ہے کیا کیا امتحانات تھے اب ان کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعِن عِنْدَا بَيْتِكَ الْمُحَرَّم میرے رب میں نے اپنے گھرانے میں سے کچھ اولاد اپنی اس ایسی وادی میں ان کو یہاں پر آ کر آباد کیا اسکنتو من دُرِّيَتِ ان میں سے اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں آ کر آباد کیا ایسی وادی میں غیری ذی ذرعین جس میں کوئی ذراعات نہیں ہے کوئی پودا نہیں اگتا کوئی غاز پوس نہیں ہے مکہ کی بات ہو رہی ہے پھر کہا عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم آپ کے محرم گھر کے بلکل ساتھ آپ کے گھر کے آس پاس میں نے اپنی اولاد کو یہاں مقیم کیا یہ ذکر ہو رہا ہے جب اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے سہرہ میں نہ اس وقت یہاں کوئی دور تک لَيْسَ بِهَا دَعْ وَلَا مُجِي بَرْبِی میں کہتے ہیں کوئی سننے والا سنانے والا دور دل تک کوئی نہیں وہاں چھوڑ کر جب آئے تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ رب تُو نے مجھے اپنے گھرانے کو اکیلا یہاں چھوڑا تھا مجھے تو در تھا کہ وہ یہاں مر جائیں گے میں نے کتنا بڑا امتحان پاس کیا نہیں نہیں بلکہ اس امتحان کو وہ ایسے ذکر کر رہے ہیں جیسے بڑی نعمت ہے میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں اکتا صرف ایک وجہ سے یہاں پر چھوڑا کیونکہ اب مجھے سمجھ آئی آپ کی حکمت آپ سمجھ آئی اس وقت نہیں سمجھ آئی تھی اس وقت نہیں کہا تھا کعبہ بنانا اس وقت کہا تھا یہاں کو چھوڑ دو بعد میں اپنا گھر بنوایا اب بڑی عمر میں وہ ساری چیزیں ہو چکی انگلیش میں کہتے ہیں ہائنس سائیڈ اس ٹوینی ٹوینی پیشے دیکھو تو ساری بات نظر آتی ہے اب تو پوری حکمت نظر آ رہی ہے تو اب سمجھ میں آیا میں نے اس وادی میں جہاں کچھ اکتا نہیں ہے ابھی تو کہا تھا نا کہ پشلی دعا میں کہ ان کو ہر طرح کے پھل کھلانا اب سمجھ میں آیا کیوں کھلانا کیونکہ یہاں کو پھل اکتا نہیں ہے کہاں سے آئیں گے ربی نے لانے ہے پھر تو ان کی طرف سے تو کچھ ہوگے گا نہیں خود سے تو پھر کہتے ہیں اب مجھے حکمت سمجھ آئی اس کیوں میری اولاد یہاں چھوڑی گئی تھی آپ کی حکمت میں تھا کہ یہاں آپ کا گھر بنے اور یہاں پر یہ کیوں ہوں دیکھیں اگر آپ کسی تو اگلی جنریشن کیا کرتی ہے وہاں سے موو ہو جاتی ہے کہیں اور مقیم ہو جاتے ہیں لوگ ہجرت کر لیتے ہیں اگر وہاں اگر امن و امان بھی ہے لیکن کام نہیں ہے معاشی حالات خراب ہیں لڑکے کو جوب نہیں مل رہی تو وہ باہر کہیں موو ہو جاتا ہے سلام علیکم تو یہاں پر ربنا لی اقیم السلام میرے رب میں نے ان کو یہاں پر یعنی نسل بعد نسل بعد نسل کئی جنریشنز ان کو یہی پر چھوڑا کیوں تاکہ یہ نماز قائم کریں نماز قائم کرنے یہ آخری بات آج آپ سے کروں گا انشاءاللہ اس باقی دعا کو بعد میں مکمل کریں گے نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے نماز قائم کرنے کے کئی فوائد اس تعبیر کے کئی فوائد ہیں ایک تو ہے خود نماز پر پابند ہونا وہ اس کا عام ظاہر معنی ہے وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے لی اقیم السلام لیکن اقامت السلام لی اصلو سے مختلف ہے کہ وہ نماز پڑھیں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھیں یہ کہا ہے کہ وہ نماز قائم کریں تو اس قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے جب آپ نماز قائم کرتے ہیں آپ نے دکھا ہوگا کہ جب اقامت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اقامت السلام نماز کی اقامت دے دو نماز کو قائم کرو اور جب قائم کرنے ہوتی ہے تو اور لوگ بھی نماز میں شامل ہوتے ہیں جب اقامت دی جاتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہوتے اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میری اولاد جو ہے یہ صرف خود نماز نہ پڑے یہ ایسے ہوں کہ ان کی وجہ سے اور بھی نماز کی طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بن جائیں یقیم الصلاح کا مطلب ہے کہ یہ نماز کے پابند ہی نہ ہوں لیکن نماز سکھانے والے ہوں نماز کی طرف لوگوں کی رغبت دلانے والے ہوں ایسے لوگ بنا میری اولاد کو کہ ان کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا واسطہ ہو جائیں اور واسطے کا لفظ تعلق کا لفظرمی میں صلح ہے اسی سے صلحات نکلتا ہے صلحات اصل میں کہتے ہیں کنیکشن کو دو چیزوں کا اپس میں ربط ہو اسے صلحات کہا جاتا ہے لی اقیم اس صلح کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ نماز قائم کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور اپنے ذریعے دوسروں کا رابطہ قائم کریں ان لوگوں کے پاس آ کر اور بھی اللہ تعالیٰ کے قریب آتے چلے جائیں اس لئے یہاں پر ہیں یہاں کوئی ایکنومک وجہ نہیں ہے رہنے کی یہاں کوئی موسم اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہاں رہنا چاہیں لیکن میری اولاد کی یہ ان کی وراثت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کریں گے اسی لئے آگے کی بات سمجھ میں آئے گی اسی وجہ سے اس کو فاس ابویہ کہتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے ایک نرمی ڈالتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں ہر طرح کے لوگ ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی قوم قائم ہوگی یہاں پر تو یہ تو سہرہ ہے یہاں تو اگر آئیں گے بھی لوگ تو گزرتے بھی چلے جائیں گے تو ان کو علم تھا کہ اللہ تعالی کی حکمت میں ہے کہ ہر طرح کے لوگوں نے یہاں آنا ہے اور یہاں پر آنے کے لئے لوگوں کا دل کیونکہ اس موسم میں اس دل مائل نہیں ہوتا وہاں سے نگلنے کی کوشش ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی اور انسنٹیم نہیں ہے ہونے کا ان کی شخصیت ایسی بنا کہ لوگ ان کی طرف آنا چاہیں اور ان کی نرمی کے وجہ سے ان کی طرف ان کے لوگوں کے دل مائل ہوں یہ ایک بہت باریک طریقے سے ایک تنقید بھی ہے قریش کی کیونکہ ان کے دل بڑے سخت ہے وہ یتیموں کو تھکا دیا کرتے تھے یا یتیم یتیم کو تھکا دے رہے ہیں کسی مسکین کو کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتے اگر نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کسی کو صدقہ دینے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے یعنی وہ نرم دل کے لوگ نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی شہر کے بارے میں ہے ان لوگوں کو سب سے نرم دل بنانا تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں اور ان کی طرف آنے کا مقصودہ کا وہ خدا کے ساتھ ان کی لوگ لگ جائے گی یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا دل کعبے سے منسلک کر دیں کعبہ بنویا تھا نا کعبے سے منسلک نہ کر ان لوگوں کا دل لوگوں سے منسلک کر بڑی گہری بات کیا انہوں نے کہ اصل میں دین کی طرف جب دل نرم ہوتا ہے وہ لوگوں سے ہوتا ہے اگر ہمارے دین جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین جن کا دین ویراست میں ویرا جیسے ہم ہیں اگر ہمارا سلوک ہمارا بات کرنے کا طریقہ ہماری پرسنیلٹی جس طریقے سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں فیملی سے ملتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں اگر اس میں نرمی نہ ہو تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے ہم سمجھیں نہیں وہ ہے کیا دین کیونکہ اگر واقعی ہم سمجھیں کہ ہم کعبے والے لوگ ہیں جو یہ گھر بنوایا گیا ہے ہم اسی طراز میں سے ہیں تو پھر اس کا مقصد اللہ علیہ السلام سوڑی گز سلام اسی طراز میں ہے یہ سوڑی ہے نمی کھنے کانے کھنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں تو پھر ہمارے دل بھی ایسے ہونے چاہیے ہماری شخصیت بھی ایسی ہونے چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آنا چاہیں لوگ ہمارے ساتھ گزارنا چاہیں اور جب وہ گزارنا چاہیں گے تو پھر بعد میں نماز کی تلقین بھی ہو جائے گی لِيُقِيمُ السَّرَةَ فَجَعَلْ أَفِذَتَمْ مِنَا نَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ آخری بات تاکہ ان کو ہر طرح کے پھل دے دیں پہلے بھی جو بات ہوئی تھی اب دوبارہ ہو رہی ہے لیکن اب بعد میں ہو رہی ہے کہا پہلا رزق یہ ہو کہ لوگوں کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ ان کی طرف آئیں یہ ان کا پہلا رزق ہے اس سے پہلے اپنے تمام رزق سے محرومی نہ ہو کہ وہ بتوں کی پوجہ میں نہ پڑ جائیں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بے شک پھل دیں ان کو کھلا بلا تاکہ وہ شکر گزار ہوں اب آپ سمجھیں شکر گزاری کا تعلق پھلوں سے ہے پھل بلیں تو شکر گزار ہوں گے لیکن ان تمام نعمتوں کو دیکھنا پڑے گا ایسے لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوں گے اس کا انہیں شکر کرنا چاہیے اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف نرم ہے لوگ ان کے پاس آتے ہیں لوگ ان سے نصیحت لیتے ہیں لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں لوگوں کے دل میں ان کے اچھے خیال ہیں اچھا اپنین ہیں ان کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑا رزق ہے کبھی کبھی یہ رزق پھل سے یا کھانے سے زیادہ بڑا رزق ہوتا ہے اس کے بعد ان کو پھل ملتے ہیں یعنی جو جسمانی غزہ ہے جو جسمانی رزق ہے وہ بھی ملتا ہے اس کے بارے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے تاکہ وہ تمام چیزوں کے شکر گزار ہوں لعلہم یشکر ہوں یہ ان کی دعا تھی اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں اور وہ کوئی بھی جو ان کی ملت کو قائد تباہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہم ہمیں ان میں سے شامل کریں مارک اللہ علی و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سائیڈ ویز